درسل آپ کو بتا دیں کہ پورا معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ماتھرا کے جونہ پار چھتر کے رگویر بیہار کلونی رہنے والے سریندر کمار افرلک کی چودری کے پتا جی گیارتاری کو شام سے لا پتا ہے جن کا کوئی پتا نہیں لگ سکا ہے وہیں گیارتاری کو کسی کے دوارہ ان کو سوچنا دی گئی کہ اگیات وقتی جمنا پار میں کون گیا ہے سوچنا پر سریند کمار یمنا ندی کے پل پر پہنچے جہاں انہیں چپل ملی انہیں شک ہے کہ وہ چپل ان کے پتا جی کی ہیں جسے لے کر وہ ہے گیارتاری کو جمنا پولیس ایم گوتا کھوڑوں کی مدد سے یمنا ندی میں اپنے پتا جی کی خوشبین کروا رہے ہیں جس میں یمنا پار پولیس ایم گوتا کھوڑ لگا تھا اور گیارتاری کو انہیں خوشبین کرنے میں جھٹی ہوئی ہے لیکن ابھی تک ان کا کوئی سراغن نہیں لگ پایا ہے اسی دوران کسی اگیات کے دوارہ یمنا ندی پریمی یوگل کے چھلاگ لگانے کی افواہ فیلا دی جس کو لے کر تھانہ صدر بجار ایم تھانہ جمنا پار پولیس کو فورس پر موقع پر پہنچ گئی جس کی جانچ کے بعد پتا چلا کہ پریمی یوگل کی یمنا میں چھلاگ لگانے کی سوچنا ایک افواہ ہے سریندر نے اپنے پتا جی کی چھانوین کروانے کے لیے وہاں پر گوتا کھوڑوں کو لگا رکھا ہے سریندر سے اس کے پتا جی کے بارے میں جانگاری کی گئی تو ان کا کہنا ہے کہ میرے پتا جی بھودیب سنگ عمر کری ارشت ورس یہ گیارہ تارک کو شام سے گھر سے لا پتا ہیں جن کی ہم نے اپنے رشتداری میں ادھر ادھر کافی ٹھوڑا ہوئی اسی بیچ شام کو ہمیں ایک وقتی کے دوارہ بتایا گیا کہ آپ کے پتا جی جی یمنا پر ملے تھے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ یمنا ندی کے پل پر چپل اتری ہے جسے ہمیں شک ہے کہ یہ چپل پتا جی کی ہے اور ہمیں یہ بھی شک ہے کہ انہیں یمنا ندی میں ہی کئی چھلانگ تو نہیں لگا دی اس بات کو لے کر گوتا کھوڑ ایم پلس کے دوارہ یمنا ندی میں کھوجنے کے لگے ہوئے ہیں وہیں آپ کو بتا دیں کہ سوریس کی پتا جی کی یہ یمنا ندی میں کوندنے کی ابھی ویک کنفرم نہیں ہو پائی ہے یہ بھی ایک انداجے پر کوتا کھوڑ ایم پلس کے دوارہ سرچ آف ریزن چلائے جا رہا ہے میرا نام سرند کمار ہے عرف لکھی چودری رہنے والے گاؤں کومہ جلا متھرہ اور رہ رہے ہیں رگویر بیار کلونی لچھمی نگر میرے پیتا جی گیار گیار تاریخ سے گھر سے گائب ہیں تو ہمیں کسی نے بتایا کوئی آدمی یہاں جمعنا جی میں کود گیا ہے ایک چپل پائی گئی تھی اسی کا آدھار پہ ہم گیارت آئیخ سے یہاں دون کروا رہے ہیں کرنال سے بھی ایک ٹیم آئی ہے گوتا خورو کی بہت لگ رہی ہے وہ اس دن سے اس ٹیمال لگ رہا یہاں سے گوکل بیراز تک جاتا ہے اور ڈھونڈ رہے ہیں پر ابھی تک کوئی پتا نہیں چلائے جو چپل ملی ہیں کامپنی چپلے بھی ایک جیسی ہوتی ہیں پر اب یہ پتا نہیں ہے کہ اب ہم تو ایسا لگ رہا کہ انہیں ہوتی ہیں تو یہ بھی شور نہیں کہہ سکتا پر مجھے ایسا لگا کہ ان کی ہے تو اسی آدھار پہ میں ڈھونڈ رہا ہوں ابھی کھلیر نہیں ہو پایا ہے کہ آپ کے پتا جیسے ہوتے ہوں اور انہیں پھر آگے گھر پہ انگور بکھلائے ہیں اس کے بعد میں اور ممی ایک ہم نے گائے پال لکھی اس کے لئے چار لینے چلے گئے ہیں اس کے بعد ہم آئے ہیں تو وہ ملے نہیں ہیں تو پھر ہم ادھاری کیا گئے کوئی سکسا ہوا تو پھر ہم کسی نے بتا کہ کوئی یہاں کود گیا ہے تو وہ چپل ملی ہے اسی کا آدھار پہ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ پتا نہیں ہے کہ میرے پیتا جی کو دیں یا کوئی اور ہے اس کے آدھار پہ میرے پیتا جی کے نام سری بھو دیو سنگھ جی اٹھ سٹھ سے ستر قریب اٹھ سٹھ سے ستر قریب اٹھ سٹھ سے سٹھ